گلے کا کینسر کیا ہوتا ہے؟ گلے کے کینسر کی بسیسطہ کیا ہوتی ہے؟ کس طریقے سے ہم آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں گلے کے کینسر کو ہم بتانے والے ہیں؟ نوشکار دوستو میں ہوں سی پی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹائمز دوستو بات کریں کینسر کی یا پھر گلے کے کینسر کی تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ باڈی میں جب بھی کہیں بھی کسی بھی انسان کو کسی بھی سمیں کینسر ہوتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ہماری جو کوسکائیں ہوتی ہیں سیلس ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی میں کنٹینیو کنٹینیو کر کے بردی کرتی رہتی ہیں لیکن جب ان کی جو بردی ہے اینینتریت اور ایسامان کے طریقے سے ہونے لگ جاتی ہے تو وہی کینسر ہے چاہے ہم بات کینسر کی گھانٹ کی کریں گلے کے کینسر کی کریں لیور کینسر کی کریں جتنے بھی طریقے کے کینسر ہوتے ہیں کسی بھی کینسر کی ہم بات کریں سیم یہی کنڈیسن ہر اس میں اپلائی ہوتی ہے لاغو ہوتی ہے بات کر رہے ہیں آج کا جو ٹوپک ہے گلے کا کینسر گلے کے کینسر کو آئیڈنٹی فائی کس طریقے سے کرنا ہے کیسے سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیئے کہ یہ جو گلے کا کینسر ہے اس میں بھی یہی چیزیں رہتی ہیں جب کوسکائیں ایسامانی روپ سے بردی کرنے لگ جاتی ہیں تو ایسی سچوئیسن ایسی کنڈیسن میں جو ہے گلے کا کینسر ہونے لگ جاتا ہے دوستو گلے کے کینسر کے اندر جو ہماری سیلز ہوتی ہیں ہماری جو بکسس سیلز ہوتی ہیں وہ ایک ریخہ کے روپ میں کارے کرتی ہیں اور یہ جب ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ تماکو کا سیون کرتا ہے یا پھر الکوہول کا سیون کرتا ہے ان دو کارنوں سے مکہ روپ سے یہ دو کارن ہی جو گلے کے کینسر میں جو ہے اپنی بھونکہ نباتے ہیں اگر کوئی انسان تماکو کا یا پھر الکوہول کا سیون کرتا ہے تو ایسے لوگوں میں پوسیبلٹی بن جاتی ہے کہ 99% آگے چل کر گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اب دوستو بات کریں گلے کے کینسر کی تو یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے گلے کے کینسروں کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا ہوتا ہے پہرنجیل کینسر اور دوسرا ہوتا ہے لارنجیل کینسر دوستو پہرنجیل کینسر پہرنیکس میں ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہرنیکس یہ کھوکلی ٹیو ہوتی ہے اور جو آپ کی ناک اور موہ کے پیچھے کی طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور آگے چل کر یہ ہماری جو آہار نلکہ ہوتی ہے ہماری بوجن کی جو نلی ہوتی ہے اس سے جڑ جاتی ہے اور اس میں جو ہے فیرنجیل جو کینسر ہے وہ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں لارنجیل کینسر کی تو دوستو لارنجیل جو کینسر ہے وہ لیڈی نکس یعنی کی سور گرنثیاں جن کو ہم بوئس بوکس بھی بولا جاتا ہے جن میں سے ہم اپنی آواز کو ساؤنڈ کو نکالتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک چیز اور بتا دوں اہر نل کا یعنی کی ایفو گیسس جس کو ایفو گیسس کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں فیرنجیل کینسر ہوتا ہے اور لارنجیل کینسر جو ہے ہماری سور گرنثیاں یعنی کی بوکس ہماری بوئس کا جو بوکس ہوتا ہے ابھی آپ مجھ کو سن پا رہے ہیں یہ جو ساؤنڈ میں نکال رہا ہوں یہ اپنے بوئس جو بوکس ہے اس میں سے نکال رہا ہوں سور گرنثیوں میں سے نکال رہا ہوں اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی انسان کے جو ہے گلے سے ریلیٹڈ کینسر ہو جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر لارنجیل جو کینسر ہے اس کے بارے میں تو یہاں پر ان کے ایک چھید کا ٹائپ کا سا بنا دیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بوئس بوکس ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کا جو کنیکشن ہے ناک کی نلی سے وہ ان کا ہٹا دیا جاتا ہے اب وہ سانس وغیرہ ساری ساری چیزیں یہاں سے لیتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں گلے کے جو کینسر ہیں ان کے لکچھن کیا کیا ہوتے ہیں دوستو گلے کا کینسر جو ہے کسی بھی پرکار کا سنکیت نہیں دیتا ہے گلے کے کینسر کی اگر پھشٹ اسٹیج میں اگر ہم بات کریں تو فیزیکل ڈیگنوزس آتا ہے اس سے بھی ہمیں اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے ایک کومنسی میں بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے گلے میں ہم کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں نورمل سی باسا میں میں لینگویج ہے اس میں آپ لوگوں سمجھانی کوسس کر رہا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمارے گلے میں جلن ہوتی ہے یا پھر ہمارے گلے میں جب ہم اپنے موں کو کھولتے ہیں تو اس میں چھوٹے 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 پھوڑے سے دکھائی دیتے ہیں تو پوسیبلٹی بن جاتی ہے کہ گلے کی کینسر انسان کو ہو سکتا ہے اس لئے دوستو اگر ایسی سوچیئسن آپ لوگوں کے ساتھ میں ہے تو آپ لوگ اس کا سمجھ سے چیک اپ کرا سکتے ہیں لیکن بات کریں کینسر کے سامان لکچڑوں میں تو اس کے اندر دوستو جو خام خانسی کے جو لکچڑ ہوتے ہیں وہ سبی میں سامان ہوتے ہیں اور کینسر کے جو لکچڑ ہوتے ہیں وہ بھی انی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو بیتی کو بھرمت کرتے رہتے ہیں کہ کینسر ہے یا پھر خانسی ہے کینسر ہے یا خانسی ہے اگر ایسے لکچڑ ادھک سمجھ تک کسی بھی انسان کو دکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیو جو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ لکچڑ جب بھی کسی انسان کے اندر دکھنے لگ جاتے ہیں اور لمبیہ سمجھ تک بنے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے جا کر ڈاکٹر سے پرامرز کرنی چاہیے سمپرک کرنا چاہیے یہ بھی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ کینسر ہے اب دوستو ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ گلے کے جو کینسر ہوتے ہیں ان میں ہر انسان کا جو ہے لکچھن الگ ہوتا ہے ہر انسان کا جو مطلب کہنے کا ہے کہ گلے کا کینسر جو ہے اگر کسی ایک انسان کو گلے کا کینسر ہے تو اس کی پرکار چرن اور اس کی استطی ہر انسان میں الگ الگ situation پہ الگ الگ depend کرتی ہے یہ سب سے الگ عجیب سی بات ہے ہر انسان میں جو ہے گلے کے کینسر سے ریلیٹیڈ یعنی ایک پرچن ہے اس کی اندر گلے کے کینسر کی جو استطی ہے ہو الگ ہے دوسرا پرچن ہے اس کی اندر گلے کے کینسر کی جو استطی ہے الگ ہے چرن الگ ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے کومن سے جو لکچڑ ہیں جن کو آپ لوگ جان سکے سمجھ سکے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کی وارٹیج کینسر اور کینسر کے جو لکچڑ ہیں وہ کیا کیا ہیں گلے میں خراس دوستو اگر کسی انسان کو لگاتار گلے میں خراس ہوتی ہے یا پھر اس انسان کو جلن محسوس ہوتی ہے تو ایسی سچویسن میں اس انسان کو کینسر ہونے کی سمباب نہ ہوتی ہے میں پوسیبلٹی کی بات کر رہا ہوں نہ کی شورٹی کی آپ لوگ سمجھئے کہ گلے میں خراس کے دو قارن بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو کینسر کا لکچڑ ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے گلے کی خراس ایک نورمل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے گلے میں جلن ایک نورمل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہی لکچڑ کینسر کا بھی ہے اس لیے میں بھی میں پوسیبلٹی جاہر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو شورٹی نہیں بول رہا کہ ایک دم ہاں اگر گلے میں خراس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کینسر ہے نہیں ایسا قطع نہیں ہے لیکن سمباؤنا پوسیبلٹی رہتی ہے کہ لمبے سمیتے تک اگر کسی کے ساتھ یہ لکچڑ ہوتا ہے تو اس کو کینسر ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ڈس پھہ گیا یعنی کہ نگلنے میں پریسانی اگر کسی انسان کو بھوجن نگلنے میں کھانا نگلنے میں اندر پریسانی ہوتی ہے تو ایسی سچویسن میں بھی آپ لوگوں کو گلے کی کینسر کی پوسیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ جب کسی بھی انسان کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کی آخر نلکہ یعنی کہ بھوجن کی جو نلی ہے وہ سکڑنا سرو ہو جاتی ہے لیمس نوڑ میں سوجن اگر کسی بھی انسان کے لیمس نوڑ میں سوجن آ جاتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں بھی کینسر کی پوسیبلٹی بڑھ جاتی ہے ہم بول سکتے ہیں کہ 99% شورٹی رہتی ہے کہ اگر لیمس نوڑ میں سوجن آ گئی ہے تو ایسی سچویسن میں بھیجٹی کو 99% پوسیبلٹی ہے سمباونا ہے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں گلے میں گھر گراہت اگر کسی انسان کے گڑے میں کھکڑ کسی آوازیں آتی ہیں یا پھر گھر گراہت سی ہوتی رہتی ہے تو ابھی پوسیبلٹی بنتی ہے کہ اس انسان کو جو ہے کینسر کی سمباونا ہے یا پھر کینسر اس کی بوری میں ہو سکا ہے یہ بھی پوسیبلٹی ہے شورٹی نہیں ہے کیونکہ یہ جو لکچن ہیں کومن لکچن ہیں اور یہ گر گراہت سردی اگر کسی انسان کو ہو جاتی ہے تو کب کی بجے سے بھی گلے میں گھر گراہت ہو جاتی ہے لیکن وہ گھر گراہت ایک دن دو دن تین دن میں صحیح ہو جاتی ہے اگر لمبے سمئے تک وہی گھر گراہت بنی رہتی ہے تو پوسیبلٹی جاہر کی جا سکتی ہے کی ہاں کینسر بھی ہو سکتا ہے ان کو آپ لوگ بلکل سمجھئے اگر لمبے سمئے تک اشتتی اگر کسی بھی پرسن کے ساتھ میں بن رہی ہے تو اس کو ٹیٹمنٹ کرانا چاہیے چیک اپ کرانا چاہیے اب دوستو آگے بات کرتے ہیں اسی میں پرانی خانسی اگر کسی انسان کو لگاتار خانسی بنی رہتی ہے خانسی کے ساتھ گلے میں درد رہتا ہے گلہ ساپ نہیں رہتا ہے تو ایسی سوچیسن میں بھی انسان کو گلے کی کینسر کی پوسیویلٹی ہوتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آواز میں پرورتن یا گلے کا بیٹھنا اگر کسی انسان کی آواز میں پرورتن آ گیا ہے یا پھر اس کا گلہ لگاتار بیٹھا رہتا ہے تو ایسی سوچیسن میں بھی انسان کو لیڈی نیکس یعنی کی سوار گرنتیوں سے سممندت بوئیس جو ہمارا بوئیس بوکس ہے اس سے ریلیٹر کینسر ہونے کی سببابنا رہتی ہے کیونکہ جب ہماری سوار گرنتیوں میں ہماری بوئیس بوکس میں اگر کینسر پنپنا سروح ہو جاتا ہے تو نشط روپ سے ہماری جو بوئیس ہے یا تو اس میں چینجہ جائے گا یا پھر ہمارا گلہ بیٹھا بیٹھا سا رہنے لگ جائے گا اگر ایسی سوچیسن بھی کسی انسان کے ساتھ میں بن رہی ہے تو اس کو بھی دوکٹر سے کنسائٹ کرنا چاہیے سمپر کرنا چاہیے پرامرز کر کے سلا لینی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کا اپچار سمبب ہے کس طریقے سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر پرسٹ اسٹیج میں اگر اس طریقے کے کسی بھی کینسر کا پتا چل جاتا ہے تو میں بھی پوسیبلٹی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے اب آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیسری چوتھی سٹیج میں اگر پہن جاتا ہے تو پوسیبلٹی کم ہو جاتی ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو ہر انسان انڈیا کے اندر اس چیز کو جانتا ہے لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جانتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ کینسر کیا ہوتا ہے کتنا نقصان دائق ہوتا ہے لیکن جب کسی انسان کی بوڈی میں ہو جاتا ہے تو اس کو خود بسواس نہیں ہو پاتا ہے کہ میری بوڈی میں کینسر ہونے لگ گیا ہے وہ اس کو نورمل بیماری سمجھتا ہے نورمل سی سوچیسن ہے اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے اب اسی طریقے سے دوست بات کرتے ہیں گردن میں گانٹ اگر کسی بھی انسان کی گردن میں کہیں پر کوئی بھی گانٹ بن گئی ہے گانٹ اندر کی سائر ہو سکتی ہے باہر کی سائر ہو سکتی ہے گانٹ سے ریلیٹڈ میں نے بہت اچھے سے ایک ویڈیو بنایا ہے اس میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ٹیٹمنٹ سمبب ہے کس طریقے سے ٹیٹمنٹ کی پوسیبلٹی بنتی ہے اور گانٹ کس طریقے کی ہوتی ہے ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں آپ چینل پر جائیے ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کو دو سے تین ویڈیو گانٹ سے ریلیٹڈ مل جائیں گے آپ لوگوں کو دیکھئے سمجھئے کینسر کی گانٹ کیا کہتی ہے اب ہم دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جب یہ گلے میں گانٹیں بن جاتی ہیں تو پوسیبلٹی بن جاتی ہے کہ ساید کینسر ہو سکتا ہے ایک نورمل گانٹ بھی ہوتی ہے جس کو ہم رسولی کی گانٹ بولتے ہیں وہ ایک الگ کیس ہے لیکن ہم نے آپ پر پائٹیکولر بات کر رہے ہیں گلے کے کینسر کی تو اس چیز کو ہم نے آپ پر سوہ نہیں کریں گے آپ جو بھی چیزیں بتائیں گے وہ گلے کے کینسر سے دلیٹڈ ہی بتائیں گے دوستو جب ایک جگہ پر بہت ساری کوسکائیں ایک اترست ہو جاتی ہیں اسٹور ہونے لگ جاتی ہیں تو وہاں پر گانٹ جیسی بن جاتی ہے اوتھکوں کی بس یہی گلے کے کینسر کی سب سے بڑی پہنچان ہوتی ہے اگر گانٹ ہے تو وہ گلے کا کینسر میں بھی پوسیبلٹی ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہماری جو کوسکائیں ہوتی ہیں این اینترست روپ سے بڑھتی بڑھتی بردی کرتی کرتی ایک جگہ پر اسٹور ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ گانٹ کا روپ لے لیتی ہیں تو ایسے میں پوسیبلٹی بن جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے میبی اس کو کینسر ہو کان میں درد دوستو آپ لوگوں کو سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ کان کے درد سے بھی کیا کینسر کی پوسیبلٹی ہوتی ہے لیکن ہاں اگر کسی کے کان میں درد ہے تو اس انسان کو گلے کا کینسر ہونے کی سمباونا ہے کیونکہ گلے کی اور کان کی کچھ ماسپیسیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں کان میں جب درد ہوتا ہے تو پوسیبلٹی سمباونا کی جا سکتی ہے کہ ہاں اس انسان کو کینسر ہونے کی سمباونا ہے یا پھر ہو سکا ہے دونوں چیزیں یہاں پر آتی ہیں سیوریٹی میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا کی اگر درد ہو گیا کان میں تو کینسر ہی ہے کیونکہ درد کے اور بھی کئی کاران ہو سکتے ہیں لیکن اگر لمبے سمئے تک سیچوئیسن کوئی فیس کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا چنتہ کا بشے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر کسی انسان کان میں کوئی فوڑا یا فنسی ہو جاتی ہے تو بھی ایسی سیچوئیسن میں لمبے سمئے تک درد کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب تک ہم اس چیز کو چیک نہیں کرائیں گے تو ہم کس طریقے سے اس کے نسکرس پر پہنچیں گے کہ ہماری کان میں جو درد ہو رہا ہے وہ کینسر کی بجے سے ہو رہا ہے یا پھر کان کے اندر جو ہماری فوڑا یا فنسی ہو گئی ہے اس کی بجے سے ہو رہا ہے اس لیے ٹیٹمنٹ کروانا بات کی بات ہے لیکن اس سے پہلے جانچ کروانا آپ لوگوں کی ضروری بن جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ جو گڑڑ ہو رہی ہے یا پرابلم ہو رہی ہے کس بجے سے ہو رہی ہے اب دوستو جو گلے کا کینسر ہے اس کے جو لکچن ہیں وہ انسان کو بھرمت کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ جب کسی انسان کو گلے کا کینسر ہو جائے گا تو اس کے جو لکچن ہیں اور الگ جو بیماریاں ہیں ان کے لکچن جو ہے سیم سے ہوتے ہیں تو اس بجے سے ان کو پہنچان پانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کینسر ہے یا پھر نورمل بیماری ہے پرابلم آ رہی ہے وہ لگاتر میرے ساتھ بنی ہوئی ہے یا پھر اس کے ساتھ اگر ہمارے گلے میں کوئی سوجن ہے گانٹ ہے وہ لگاتر کافی لمبے سمیں سے ہماری بوڈی میں بنی ہوئی ہے گلے میں بنی ہوئی ہے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آپ لوگوں کو سچیت ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو ڈاکٹر کی چکستہ کی ضرورت ہے آپ لوگ سب سے پہلے اپنا چیک اپ کرائیں اس چیز کو کلیر کریں کہ آپ لوگوں کو آخر ہوا کیا ہے جب استطیق کلیر ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو بلکل اچھی طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ آخر یہ بیماری کیا ہے اگر کینسر ہے تو آپ لوگ اس کی پھشٹ سٹیج میں ہی آپ گھبرائیں نہیں بلکل بھی کسی بھی طریقے کی آپ لوگ مانسک تناب نہیں لینا ہے آپ لوگوں کو اس کا ٹیٹمنٹ جلدی سے جلدی شروع کروا دینا ہے اور میں آپ لوگوں کو شروع ٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمیہ رہتے اس کا ٹیٹمنٹ لے لیں گے تو نشط روپ سے آپ لوگ بلکل سوشت اور صحیح ہو جائیں گے